بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اتنان خان ہے فکسٹ سے میرا تعلق ہے پر ان سے پوچھا گیا کہ روزانہ آپ کا کیا روٹین ہوتا ہے اس رمضان میں تو روٹین ہمارا کچھ اس طرح ہے کہ صبح ہم اٹھتے ہیں سیری کرتے ہیں سیری کے بعد نماز نماز کے بعد اللہ کا نام لے کے ہم نکلتے ہیں منڈی کے طرف جاتے ہیں فروٹ منڈی وغیرہ کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم خرچے میں ہمیں اچھے سے اچھا فروٹ ملے اور زیادہ سے زیادہ فروٹ ملے تاکہ زیادہ لوگوں تک ہم پہنچا سکے افتاری اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پھر ہم دیگوں کے لیے تیاری کرتے ہیں پورا دن بارہ ایک بجے تک ہمارے دیگیں تیار ہو جاتے ہیں پھر ہمارا ایک ویزٹ ہوتا ہے فکسٹ کچن میں فکسٹ پشاور کا جو کچن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا بنائیں اور کس کوالٹی کا بنائیں ہماری کوشش روزانہ یہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کانہ دیں کیونکہ جو لوگ ہیں وہ بھی ہم ہماری طرح انسان ہیں ہماری طرح دل رکھنے والے لوگ ہیں اس کے بعد ہماری پھر فروٹ کی پیکنگ ہوتی ہے فروٹ کے ساتھ ہمارے تین چار آئٹم ہیں جوس بھی ہے کجور بھی ہے تو اس طرح ہمارا یہ پیکنگ بھی ہو جاتا ہے سالن کا بھی ہو جاتا ہے کبھی چاول ہوتا ہے کبھی ہمارا آلو گوشت ہوتا ہے تو یہ چینج ہوتا جا رہے ہیں اور ساتھ ہی سموسے وغیرہ بر بی کیو بھی ہوتا ہے تو جو جو ہم کر سکتے کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوڈنگ کرتے ہیں اپنے سسوکی میں پھر وہاں سے نکلتے ہیں پشاور کی مختلف ہریز میں ہم دسٹیبیوٹ کرتے ہیں جیسا ہاسپیٹل ہو گیا روڈ سائٹ پہ ہو گیا یہ کچھی آبادو پہ ہو گیا اور یہ جو روڈ سائٹ خیمے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم جاتے ہیں مسافر لوگ جو ہوتے ہیں جو دور درات باہر سٹیٹی سے آئے ہوتے ہیں تو ان تک ہماری پہنچانی کی کوشش ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ یہ کام جاری ہے دن رات خدمات جاری ہے اور سپیشلی یہ جتنا بھی کام ہو رہے ہیں ایک تو ہمارے ڈونر صاحبان کے مدد سے ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ فکسٹ کے رازاکاروں کو میں سپیشلی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کے فکسٹ پیشاور کی جو رازاکار ہے وہ دن رات لگے بغیر کسی لالج کی بغیر کسی مفاد کے اور ہر چیز کی ویڈیو بنانا ہمارا مقصد ہوتے کہ آپ لوگ کو ہم باقبر رکھ سکیں اپنے ساتھ کنیکٹ رکھ سکیں کہ ہم کیا کر رہے کیسے کر رہے آپ کی ڈونیشن کا لگ رہے ہیں اور ڈونیشن آپ جو بھی کر دیں ایک ایک پیسے کا حساب ہماری فکسٹ کی ٹیم رکھتی ہے اور میں خود دیکھتا ہوں اور روزانہ کی بنیاد پہ کہ کیا ہوا ہے آج کتنا خرش آئے کس چیز پہ آئے تو آپ کا ایک ایک پیسے کا حساب ہمارے پاس ہے چاہے سال بعد بھی آپ پوچھو کہ انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز کا حساب رسید و سمیت ملے گا اور اب بھی میں آپ لوگ اسے اپیل کرنا چاہتا ہوں ہمیں آپ لوگ کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں نے سٹارٹ میں سپورٹ کیا وگر اب جو حالات ہیں تو لوگ توڑے سے سلو ہو گئے تو آپ لوگ اسے درخواہ سے اس ویڈیو کے ذریعے جو اور سیز بھائی ہے جو بزنس کیمنٹی ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرے ایک بندے کا جو خرچہ آ رہے ہیں افتاری کا سالن سمیت فروت سمیت جوس سمیت ایک سو پچھاس روپے آتے ہیں ون ففٹی تو آپ لوگ ذمہ داری اٹھائے دس بندوں کی ایک بھائی اٹھائے دس کی ایک اٹھائے چتنے آپ کر سکتے ہو ذمہ داری اٹھائے ہمارا ساتھ دیز نیک کام ہے کیونکہ یہی وقت ہے انسانیت کا خدمت کرنے کا شکریہ